حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا آلہ و عرفہ جتنا بلند جتنا جامع کمالات اللہ پاک نے پیدا فرمایا مبوس کیا جیسا کہ اقبال نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسی ید بیضہ داری آنچ خوبہ ممدارن تو تنہا داری اور آپ سردار اور انبیاء ہیں آپ بہت بلند ہیں الفاظ کم ہیں آپ کا مقام و مرتبہ اپنی وسط اور اپنے اثرات کے اعتبات سے زمین ہی نہیں آسمانوں تک پھیلا ہوا مگر مشکل یہ ہے کہ ایک طرح کے پرگرام جب ہم سنتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ حضور کے بارے میں بات اس طرح کی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی مسلک سے تعلق کرتے تھے اور دوسرے مرکز والے دوست کی بات سنتے ہیں تو وہ اتنی منتخب بات کرتا ہے اتنے سلیکٹیو انداز میں بات کرتا ہے کہ بعض اوقات یہ نہیں لگتا کہ صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی بکھیرنا ترجیح اول ہے بلکہ اپنی حکمت عملی اپنا جوش اپنے مرکز اپنی خان کا اپنے مسلک اپنے سکول آف تھاٹ کے ساتھ جو اس کی وابستگی ہے اس کی تسکین مقصود ہے اگرچہ یہ بات بہت اچھی ہے کہ یہ تمام امت جو ایک ارب ساٹھ کروڑ کے لگ بگ ہے اپنی بات کی صداقت اور سنت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کے طور پر لاتی ہے حوالہ مانتی ہے حضور کا ذکر آئے پلکیں جکا لیتی ہے اور بات کو قبول کر لیتی لیکن یہ بہت ہی اہم بات میں آپ کی خدمت میں ارض کر رہا ہوں کہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست ہوں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے بات کریں گے کہ جس سے یہ لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن ناؤزباللہ من ظالک بس کچی شطرہ کے خیالات تک محدود تھے اور ان کے رد عمل میں دیوبندی بھائی بات کریں تو وہ اپنے نکتہ نظر اور اپنے مسلک کی تائید ضرور کریں یہ اچھی بات ہے لیکن باقی چیزیں بیان ہی نہ کریں اسی طرح اسی پر فوکس ہو اور پھر اسی طرح اہلی حدیث بھائی اسی طرح سے جماعت اسلامی اسی طرح سے تبلیغی جماعت یہ میں معروف نام لے رہا ہوں لیکن پوری امت کے اندر ایک طرف تحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت رانما ہے